بسم اللہ الرحمن الرحیم بحثیتے والدین کیا آپ اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کے بند ہو جانے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں؟ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو وقت آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس وقت گھروں میں گزار رہے ہیں وہ وقت quality time spending کے زمرے میں شامل ہو جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ان چھوٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کی مدد کریں آپ کے بچے کی ذہنی نشون و مام ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ان چھوٹیوں سے مستفید ہوتے ہوئے آپ اپنے بچے کو critical thinker بنا لیں؟ اور کیا آپ چاہیں گے کہ کیا آپ اپنے بچے کے اندر چھپا ہوا کن تلاش کر کے اس کو اس کن کے پیرائے میں آگے بڑھنے کے قابل بنا سکے؟ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو آئیے پھر دارے ارکم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے میں ہوں مدیہہ نواز با پروفیشن میں ایک سٹیفائید ماسٹر ٹرینر اور ایک سٹیفائید کانٹر ٹیولپر اور ابھی میں نے دارے ارکم کے ساتھ ایک خوبصورت رشتے ایک خوبصورت تعلق کا آغاز کیا ہے دارے ارکم نے مجھے احزاز بکشا ہے کہ ام گوئنگ ٹو سوف دیم محترم والدین آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اپنی دیگر مخلوقات کو حکم دیا کہ میری اس مخلوق کے آگے سجدہ زیر ہو جائیں یہ سجدہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اور مجھے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پر بنایا ہے اور پھر ایک بھاری ذمہ داری ہمارے کندوں پر آئیت کر کے ہمیں اس زمین پر بھیجا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کیا تھی صاحب علم یہ ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اور میں زمین پر جائیں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں گزارنے کا حکم دیتا ہے اور ہم خود کو تیار کریں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دارے ارکم کیا ہے میرے لفظوں میں دارے ارکم بنیادی طور پر ایک ایسی تعلیمی عماجگاہ کا نام ہے جو آپ کے اور میرے بچوں کو تیار کرتا ہے نہ صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بلکہ ان کی تربیت کرتا ہے آخرت کی زندگی کے لیے بھی بعد جب بھی تربیت کی آئے گی عورت بالخصوص ماں کے کردار کو ہمیشہ صدایا جائے گا ایک کٹل حقیقت اور ایک نقابل تردید سچائی کہ انسانیت جب کبھی بھی مشکلات کا شکار ہوئی ہے خاتین خصوصاً ماں نے انسانیت کو گمنامی اور ناکامی کے امیق گھڑوں میں گرنے سے بچایا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کامیابی کے افق پر چمکنا سکھایا ہے سودار ارکم کی جانب سے تمام ماں کو سلام اس وقت ہمارا ملک اور پوری دنیا جس نازک موڑ سے گزر رہی ہے اس نازک موڑ کے حوالے سے میری اور آپ کی ہم ماں کے ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے حفاظتی اقدامات کے طور پر سکولوں کو کالیجوں کو تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہمیں اپنے صلاحیتوں کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو مجھے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ وقت جو بچے آپ کے اور میرے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں یہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم اس وقت کو کالیجی ٹائم ٹیچنگ کے لیے استعمال کر سکیں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں کوشش کروں گی کہ میں دار ارکم کا ایک پیغام آپ تک پہنچا سکتا اور یہ پیغام یقیناً شروع ہوتا ہے سب سے پہلے چند حفاظتی اقدامات سے بار بار آپ کو ٹی وی کے ذریعے نیٹ کے ذریعے کچھ معلومات مل رہی ہیں اور میں وہی معلومات آپ تک دوبارہ پہنچانا چاہوں گی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا ہی پڑ رہا ہے تو ماس کا استعمال لازمان کیا جائے اگر ماس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر پہ کپڑے کی مدد سے اور ٹیشو پیپر کی مدد سے اس کے ساتھ الاسٹک جوڑ کر گھریلو ماس بھی تیار کر سکتے ہیں بچوں کو بتائیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مختلف شکلیں دھارتا ہے مختلف روپ دھارتا ہے انسان کو باغی کرنے کے لیے انسان کو عبادت سے ہٹانے کے لیے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارا رجحان عبادت کی طرف سے ہٹ جاتا ہے بچوں کو سمجھائیے کہ ہمیں ان جرمز کو ختم کرنا ہے ہم نے شیطان کو بھگانا ہے سو ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں کو خصوصی طور پر بار بار دھونا ہے غیر ضروری طور پر ہم نے اپنے ہاتھوں کو ناک کے ساتھ موں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے ہم جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو اس چیز کی یقین دہانی کریں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مکمل طور پر صاف ہوں اسی طرح آپ بطور ماں کوشش کیجئے کہ گھر میں تمام کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دھاپ کر رکھیں اگر بزار سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ڈریکلی آپ بچوں تک نہ پہنچائیں اس کو دھولیں صاف کر لیں کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تم کو ملے ہیں گریہ اے ماتاب میں گڑھے تم کو ملے ہیں گریہ اے ماتاب میں گڑھے ہم کو تو پتھروں میں بھی رانائیاں ملیں داری ارکم سے وابستہ ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں اس ساری سیچویشن کا بھی ایک پوزیٹیف پہلو اپنے سامنے رکھنا ہے آئیے آپ اور میں مل کر کوشش کریں کہ اس نازوک مرحلے میں بھی ہم اپنے بچوں میں کچھ پوزیٹیوٹی کچھ پوزیٹیو انرجی انجیکٹ کر سکیں کوشش کریں کہ بچوں کے جو روز مرہ کے معاملات ہیں اس میں جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو بچوں کو کتن بھی اس چیز کا عادی نہ بنائیں کہ وہ رات گئے تک ٹی وی پر یا موبائل پر اپنا وقت ضائع کریں اور پھر دن چڑھے تک بستر کی زینت بنے رہے ہیں یہ بہت قیمتی وقت ہے ضائع ہونے سے بچائیے اس کا مصبت استعمال کیجئے بچوں کو وقت پہ سونے کی عادر ڈالیے وقت پہ جگائیے اپنے ساتھ نماز کے لیے انہیں ضرور کھڑا کریں بچہ دو سال کا ہے چار سال کا ہے چودہ سال کا ہے اس صحیح وقت ہے اس کے دل میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیجئے اس کے دل میں نماز کی محبت کو پیدا کیجئے نہیں بھی بول سکتا لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا کھڑا تو ہو سکتا ہے جھک تو سکتا ہے اپنے ساتھ اسے جھکنے کی عادر ڈالیے اسی طرح روز مزا کی زندگی میں بار بار اس سے پوچھئے کہ آپ کو جب کوئی چیز دیتا ہے تو بیٹا آپ شکریہ آدھا کرتے ہیں جب آپ کی کوئی مدد کرتے ہیں آپ تب بھی اس شخص کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو اس ہستی کا کیا جس کی دی گئی اشیاء کو ہم گن نہیں سکتے اس ہستی کا کیا جس کی نیمتوں کا جس کی مدد کا کوئی شمار ہی نہیں ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں شکر گزاری کی کوشش کیجئے کہ ان دنوں کو آپ بچوں کے اندر شکر گزاری کا انصر پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں انہیں بار بار الحمدللہ کہنے کی آدھر ڈالی ہے اسی طرح ان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات کو پیدا کیجئے آپ کے گھروں میں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف لوگ وابستہ ہیں چوکی دار بھی ہو سکتا ہے آپ کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے کچرہ اٹھانے والا بھی ہو سکتا ہے گھر میں صفائی کے لیے آنے والی آیا بھی ہو سکتی ہے یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی انسانی معاملات زندگی ایک سائیکل ایک چکر میں چل رہے ہوتا ہے اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے یا کوئی ایک شخص بھی اپنا کردار صحیح سے ادانہ کرے تو یہ پورا سائیکل ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اگر ہم اس نازک مرحلے پر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بج جاؤں میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں دوسروں کا کیا دوسروں کے فکر نہ کریں تو پھر یقین نہانی کر لیجئے کہ اگر ہم دوسروں کا حق کھا کر اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو محفوظ ہم بھی نہیں رہیں گے جہاں اگر ہم اپنی میج کو اپنی آیا کو یہ سوچ کر تنخواہ نہیں دے رہے کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے تو کیا بینگا مسلم بینگا مومن آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی کی ضرورت پوری نہ کر کے ہم جو پیسہ بچا رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے بھی کام آئے گا میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گی سکول کے انتظامی معاملات پر ایک ادارہ جو رینٹل بیلڈنگ میں سکول چلا رہا ہے چل رہا ہے اور تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی ہے اسادزہ کرام کو پینس کو چوکی دار ہوتے ہیں آیا ہوتی ہیں اور مختلف افراد جو ہیں وہ سکول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں کے واحد کفیل ہوں گے ان کے کندوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہوگی اب اگر ایک سکول رینٹل بیلڈنگ میں چل رہا ہے اور وہ فیس چارج کرتا ہے چار ہزار روپیا تین ہزار یا پانچ ہزار روپیا مہانہ تو یقیناً اس سکول کا بچہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک یا دو مہینے اپنے پلے سے اپنے جو امپلائیز ہیں اپنے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں ادا کر سکیں اگر آپ اور میں اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی فیس بروقت ادا نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ پوری قوم موکتے گی اس کی وجہ یہ کہ ہمارا استاد مایوس ہو جائے گا اور استاد کی مایوسی کا مطلب ہے پوری قوم کا مایوس ہو جانا تو خدارہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی سوچئے اگر ہمیں اس وقت پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا ہمیں کچھ اشیاء خرد و نوش کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں انہیں بھی یقیناً اتنی ہی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم کسی کی خیال رکھیں گے ہم کسی کی مدد کریں گے تو یقیناً بدلے میں ہمیں اس کا صلح ضرور ملے گا میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی کچھ ویکنسز کچھ کمزوریوں کو بھامنے کی جانچنے کی کوشش کریں اور آپ ان پہ کام کیجئے اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں جو بچے پلے گروپ میں نرسری میں کیجی میں زیرے تعلیم ہیں تو ان بچوں کے جو مین بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پینسل پر گرفت کا پھر ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کنسنٹریشن کا یہ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے آپ روز مرہ اگر معاملات کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بچہ ایک دفعہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اسی بچے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب وہ گین کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہے اور دس منٹ کے بعد پتا چلتے ہیں کہ سب معاملات درہم بھرم ہو چکے ہیں اور پھر آپ ہی سے پوچھا جاتا ہے اممہ میں آپ کیا کروں تو کچھ ایکسرسائزز ہیں جنہیں ہماری زبان میں ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے یہ مونٹسیری سکول سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اگر آپ کے پاس نیٹ کی اویلیبیلیٹی ہے تو پلیز آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے کچھ ایکسرسائزز میں آپ کو ریفر کر دیتی ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دو بال لے لیجئے ایک بال کے اندر آپ کچھ پی چکس جنہیں ہم سفید چنے کہتے ہیں یا پھر آپ چاول ڈال دیجئے کچھ چاول اور بچے کے ہاتھ میں چمچ دے کر اس کو یہ ہدایت دیں ایک دفعہ کر کے دکھا دیں کہ بیٹا آپ نے احتیاط کے ساتھ چمچ کو تھامتے ہوئے ایک برطن سے دوسرے برطن میں ان چاولوں کو یا پھر ان چنوں کو منتقل کرنا ہے اگر آپ میرے ہاتھ دیکھیں جب ہم چمچ کو تھامتے ہیں تو یہ وہی سٹائل ہے یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ پینسل کو تھامتا ہے تو جب وہ چمچ کو تھام کر ایک کونٹیٹی کو ایک کموڈٹی کو منتقل کرے گا ایک برطن سے دوسرے برطن میں تو نہ صرف اس کی ہاتھ کی گرفت بہتر ہوگی بلکہ یہ جو کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے یہ جو یکسوئی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا بچے کو ہدایت دیں کہ جو چنے ہیں وہ برطن سے باہر گرنے نہ پائیں آپ وقت کو نوٹ کریں کتنے وقت میں اس نے آپ کی دی گئی مقدار کو ایک برطن سے دوسرے برطن میں منتقل کیا اگلے دن اس سرگرمی کو دھورائیے وقت کو نوٹ کیجئے بچے کو شاباش دیں اس کو بتائیں اس کی حوصلہ افضائی کریں کہ بیٹا کل آپ کو تین منٹ لگے تھے آج آپ نے دو منٹ میں یہ کام کر لیا رائٹنگ سپیڈ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یہی کام آپ گلاسز اور جگ کی مدد سے کر سکتے چھوٹا جگ لے لیں مگ لے لیں جس کا دستہ ہو بچے کو کہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھامے اس میں موجود پانی کو وہ گلاسوں میں احتیاط کے ساتھ انڈے لیں اس طرح نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ کی گریفت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی وہ زندگی کے معاملات میں احتیاط کرنا بھی سیکھ جائے گا بچے کی حوصلہ افضائی کریں کہ پانی گلاسز سے باہر چھلکنے نہ پائے اسی طرح اگر گھر میں کوئی میٹ موجود ہے آپ کے گھر میں کوئی کالین موجود ہے تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ اس کالین کے گرد چکر لگائے بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹانگوں کی مشک ہے لیکن در حقیقت یہ بچے کا کونسنٹریشن لیول جو ہے یکسوئی دل جمی یکسوئی ان دونوں چیزوں کو فوکس کرتی ہے اسی طرح جن بچوں کو رائٹنگ کا پرابلم آرہا ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹری لے لیجئے اس میں ریٹ ڈالیں ریٹ کو ہلکا سا نم کر دیجئے حفاظتی اقدام کے طور پر آپ جب پانی استعمال کریں تو آپ اس میں تھوڑا سا ڈٹول بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا ہینڈ سینٹائزر ڈال لیجئے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے اور بچے کو سکھائیے کہ وہ جو یہ دو انگلیوں کی پوریں ہیں یہ پوریں ان پوروں کی مدد سے جو لفظ اسے حرف آتا ہے مطلب اس نے اگر اے پڑا ہے یا اس نے بی پڑا ہے اس نے سی پڑا ہے تو بچہ اس پہ لکھنے کی مشک کریں اس طرح سے ایسے سے میں نے لیٹر سی لکھا یہ دو پوروں کی مدد سے جب یہ دو پوریں کسی خدری چیز پر چلتی ہیں تو جو فارمیشن کا کنسپٹ ہوتا ہے وہ ڈریکلی ہمارے برین میں جاتا ہے یہ بہت ایک مفید ایکسرسائز ہے ان لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے یہ ان تمام بچوں کے لیے یقصہ طور پر افادیت کی حامل ہے اسی طرح بچوں کو چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں میں ضرور انوالف کیجئے حسن آپ کھانا لگانے جاری ہیں سرف کرنے جاری ہیں تو بچوں کو کچھ پلیٹس دیں انہیں چمچ دے دیں انہیں آپ گلاس دے دیں کہ بیٹا جائیں اور جا کے میز پر رکھیں کھانا کھا لیا ہے سیم اسی طرح برتن اٹھائیں جا کے بورچی خانے ہمیں کچن میں چھوڑ کر آئیں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے ان کو دے دیں انہیں کوئی ایریا سپیسیفکلی ڈیفائن کر دیں کوئی میز دے دیں کوئی کرسیاں دے دیں کہ یہ لیں بیٹے آئیں آج ہم مل کر گھر کی صفائی کرتے ہیں بیگ دھونے کی مشک کروائی جا سکتی ہے تاکہ انہیں اپنے بیگ سے محبت ہو جائے کتابوں کے صفے اگر کپیوں کے کونے مڑے ہوئے ہیں جنہیں ہماری زبان میں انگریزی میں ڈاگئی ایڈ پیجز کہا جاتا ہے تو بچوں کو سکھائیں کہ کیسے یہ ڈاگئی ایڈ پیجز سیدھے کیے جا سکتے ہیں اس ایکسسائز سے فائدہ ہی ہوگا کہ آئندہ بچہ کپیوں اور کتابوں کے صفے موڑنے سے اشتناب کرے گا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے داری ارکن نے الحمدللہ بہت محنت سے پری سکول کی ورک بوکس تیار کی ہیں جو نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت رنگوں پر مشتمل ہیں اس میں بہت اچھا مواد دیا گیا ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں لائف ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کیا گیا ہے ابھی جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پلے گروپ کی کتاب ہے اور اس میں ٹاپک واضح طور پر آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں This is Helping Mother اور اس میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی آپ بچوں کو پھل دھونے پر لگا سکتے ہیں آپ بچوں کو سبزیاں دھونے پر لگا سکتے ہیں اگر گھر کے اندر کچھ پلانٹس وغیرہ موجود ہیں تو it's a very good time کہ ہم اپنے بچوں کو نیچر کی کیئر کرنا سکھائیں پودوں کو کیسے آپ صاف رکھ سکتے ہیں پودوں کا خیال کیسے کرنا ہے یہ ضرور ان کو سکھائیے اسی طرح روز مرہ کی روٹین میں تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ آپ سٹوری فارم میں ضرور سپین آؤٹ کریں بچوں کو کوئی بھی ایک اخلاقی کہانی سنائیں اور بچوں سے اخلاقی کہانی سناتے ہوئے مختلف سوالات ضرور کریں کہ بیٹا فلان شخص نے یہ کیا آپ کو کیسا لگا اگر آپ اس شخص کی جگہ پہ ہوتے آپ کیا کرتے ہیں اسی طرح اختتام سے پہلے رک جائیں بچے سے کہیں کہ وہ سوچ کر بتائیں کہ اس کا انڈ کیا کیا ہو سکتا ہے کسی دن انہیں جب آپ اختتام سنائیں تو بچوں سے کہیں کہ بیٹا اگر یوں کہانی کا اختتام نہ ہوتا تو پھر اختتام کیسے ممکن ہو سکتا تھا یہ ایک مشک آپ کے بچوں کو کرٹیکل تھنکر بنائے گی اسی طرح آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ لسننگ سکلز کو امپروف کرنے کے لیے جو راب لے لیجئے اس میں آپ مختلف چیزیں ڈالیے اس کو ہلائیے جیسے اگر آپ نے ایک دفعہ جراب لی اور اس میں آپ نے چند بٹن ڈال دیے آواز کو پیدا کریں بچوں سے کہیں کہ وہ غور سے آواز کو سنیں اور اس جراب کو ہاتھ لگائے بغیر آپ کو بتائیں کہ یہ آواز کس چیز کی آواز ہے اسی گیم کو آپ چینج کر سکتی ہیں بٹنوں کے ساتھ آپ مختلف چیزیں اور ڈال دیں اور اس جراب کو نوٹ لگا کے بند کرتے ہیں اب بچہ دیکھے بغیر اندر جھانکے بغیر فیل کرے چیزوں کو اور آپ کو بتائیں کہ اس جراب میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کتابوں پر ضرور میں آنا چاہوں گی کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ بچوں کا جو تدریسی عمل ہے وہ کسی بھی تاطل کا شکار ہو اور اس میں میں اپنی بہنوں کو جو ماں ہیں میری طرح میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی آپ چاہئے دنیاوی لحاظ سے کم تعلیمی آفتہ ہوں لیکن آپ ماں ہیں اور آپ کے پاؤں تلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اسی لئے رکھی ہے کیونکہ آپ تربیت کا احتمام کرتے ہیں اور اب تعلیم چونکہ ادارے بن ہے تو تعلیم کا احتمام بھی آپ ہی کو کرنا ہے میں یہاں کچھ تھوٹی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی سکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے ریسیپی آف این ایفیکٹیو لیسن پری سکول پری سکول میں ہم نے کس طریقے سے حروف کو یا لیٹر کو مطارف کروانا ہے اس میں سب سے پہلا جو ایک کڑی ہوگی سٹپ ہوگا وہ ہوتا ہوتا ہے انٹرڈاکشن آف وکیبلری وائے آ سٹوری اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو یہ بن جاتا ہے کہ امدادی جو اشیاء ہیں ان کا تعرف کہانی کی مدد سے جو ورڈز بنتے ہیں جیسے بے سے بکری بنتا ہے بے سے بلہ بنتا ہے تو ان کو آپ نے مطارف کروانا ہے کہانی کی شکل میں دوسرا جو اس کا سٹپ بنتا ہے وہ ہے انٹرڈاکشن آف انیشل ساؤنڈ یہ جو ہم نے نام بچوں کو بتایا جیسے بلی بتایا بلہ بتایا تو ان کے شروع میں آواز کیا آ رہی ہے تیسرا سٹپ بنتا ہے انٹرڈاکشن آف لیٹر یعنی حرف کا تعرف اور چوتھا سٹپ بنتا ہے انٹرڈاکشن آف فارمیشن اس حرف کی ساخت کیسے ہے اگر آپ کتابوں کو دیکھیں آپ ورک بوک کو دیکھیں جیسے بھی آپ کے سامنے سکرین پر پلے گروپ کا ایک صفحہ ہم نے کھولا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پے کی کہانی دی گئی ہے آپ کو تصویر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ ان سے اپنی کہانی بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسی کہانی کو اچھے طریقے سے بچوں کے سامنے بیان کریں میں ایک ڈیمو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس پے کو بچوں کو پڑھانا کیسے ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا انٹرڈکشن آف وکیبلری ویڈا ہیلپ آف سٹوڑی پے کی کہانی اب میں کیا کروں گی کہ میں اسی کتاب کو بچے کو دکھاؤں گی اور کتاب کے جو کردار ہیں کتاب میں جو چیزیں پے سے شدو ہو رہی ہیں ان پہ انگلی رکھ کر بچوں کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہیں بچہ یہ دیکھی اب آپ کتاب دکھائیں گی آپ بتائیں گی کہ بچہ یہ دیکھئے پروین سکول کا کام کر رہی تھی اچھی بچی تھی نا گھرہ کے سکول کا کام کر رہی تھی وہ کاغذ پر پینسل سے پتے اور پتنگ کی تصاویر بنا رہی تھی اس کے بھائی پاشا کو شرارت سوجی اور اس نے پنکھا چلا دیا پروین کے سارے کاغذ بکھر گئے وہ پریشان ہو کر رونے لگی اب یہاں پر رکھ کر آپ ان کے ساتھ کچھ موڈل ویلیوز پہ بات چیت کریں پہلے تو پروین کہ وہ سکول کا کام کر رہی تھی کیا وہ اچھی بچی ہے جو وہ سکول کا کام کر رہی تھی کیا آپ اپنے سکول کا کام کرتے اس کے بعد پاشا پاشا نے پنکھا چلا کر اچھا کام کیا اگر آپ پاشا کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اپنی بہن کو ایسے تنگ کرتے آپ اپنی بہن کا خیال اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں ان سوالات کی مدد سے کیا ہوگا ان سوالات کی مدد سے یہ ہوگا بچے کی جو زندگی ہے ذاتی زندگی اس کا جو ذاتی بیہیویر ہے اس کا جو اپنا اخلاق اور کردار ہے وہ اس کہانی کے کرداروں کے ساتھ جڑ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو پے کے الفاظ ہیں پے سے بننے والے الفاظ ہیں آپ نے ان کی برینسٹرومنگ کروانی ہے ریپیٹیشن کروائیں گے ہم دھوڑائیں گے پروین پینسل پتے پتنگ پاشا پنکھا پریشان اور یہ دھوڑائی آپ نے کم از کم تین دفعہ کروانی ہے کتاب کی تصویر کی مدد سے تاکہ بچوں کو اشیاء کے اور لوگوں کے نام یاد ہو جائیں وہ بولنے کے قابل دھرانے کے قابل ہو جائے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے انٹرڈاکشن آف انیشل ساؤنڈ ابتدائی آواز کا تارف بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ جو پروین ہے پینسل پتے پتنگ پاشا پنکھا پریشان کیا اس کے شروع میں ایک جیسی آواز سنائی دے رہی ہے اس سے پہلے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ بچے کی توجہ اردگرد جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں آپ ان پر مرکوز کروائیں آپ کچھ آوازیں خود سے پیدا کر کے بھی بچوں سے پوچھ سکتی ہیں کہ بیٹا یہ کس چیز کی آواز ہے مثلا میاؤں میاؤں کس چیز کی آواز ہے بھاؤں بھاؤں کس چیز کی آواز ہے چو 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 کس کی آواز ہے بچوں کو احساس دلوایا جا سکتا ہے کہ مختلف جو اشیاء ہیں ان کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے پھر آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ان سب الفاظ کے شروع میں جو ایک یقصہ کومن وائس ساؤنڈ نیشل ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے وہ کیا ہے وہ پی کی آواز ہے پ پ پروین پ پینسل پ پتہ پ پتنگ پ پاشا پ پنکھا پ پریشان اب بچوں سے کہیں کہ ذرا اردگرد دیکھیں سوچیں غور کریں کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے شروع میں یہی آواز سنائی دیتی ہے اب جو ہمارا کسرا سٹیپ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ ہوگا انٹرڈکشن آف لیٹر اب یہاں بچوں سے کہیں کہ بیٹا جس سے ہاں چو 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 چڑیہ کی آواز ہے اسی طریقے سے یہ جو پا ہے یہ پا کس کی آواز ہے حرف پی کی آواز ہے اور کتاب کی مدد سے بچے کو پی دکھائیے لاسٹ ٹیپ ہے فارمیشن آف لیٹر یعنی اس کی جو ساخت ہے اس کو لکھنا کیسے ہے اس میں اب آپ بچوں کو کتاب کی مدد سے کتاب میں ایروز دیئے گئے نشان دیئے گئے آپ بچوں کو بتائیے کہ یہ پی ہے اور پی کو اس طریقے سے لکھنا ہے آپ بچوں سے سینٹری پہ پی کو لکھنے کی مشک کروائیں بچے سے کہیں کہ وہ ہتھیلی پہ پی لکھے آپ کی ہتھیلی پہ لکھے اپنی ہتھیلی پہ لکھے میز اگر سامنے موجود ہے میز پہ لکھ دے آپ اس کی پشت پر لکھیں وہ آپ کی پشت پر لکھے تاکہ بچے کو کاپی پر یا ورک بک پر کام کرنے سے پہلے ہی پی کی فارمیشن آ جائے انگریزی میں بھی اگر ہم لیٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سیم اسی طرح سے چلنا ہے آپ اسی پروسیجر کو استعمال کریں گی اب بگر آپ کا بچہ کیجی میں ہے اور وہاں پہ آ کر آپ کے جو ڈائیگرافز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں آپ کی جو فیملیز ہوتی ہیں ورڈ فیملیز وہ شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں میں ایک مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے فار ایکزیمپل ہمارے پاس ہے جی ایٹ فیملی بچوں کو یہاں بھی کہانی ہی سنائی ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ لیٹرز جو تھے وہ باغ میں کھیلنے کے لیے گئے لیٹر ا جو تھا وہ بیٹھ گیا بینچ پہ لیٹر تی جو تھا وہ کھڑا تھا کس کے نیچے درخت کے نیچے it was standing under the tree after some time it got bored it went to لیٹر ا and said to لیٹر ا لیٹر ا can I be you friend لیٹر ا he said yes you can be my friend تو لیٹر تی جو تھا وہ لیٹر ا کے آگے بیٹھ گیا اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی اب جہاں کہیں آپ کو لیٹر ا and لیٹر تی اکٹھے نظر آئیں گے آپ ان کو پڑھیں گے at 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 پھر انہیں بتائیے کہ وہاں گاردن میں there was لیٹر ب لیٹر ب لیٹر ب نے جب یہ دیکھا کہ بوٹھ اف دیم are enjoying a lot اور دونوں بہت مزے کر رہے ہیں تو لیٹر ب بھاگا بھاگا آیا اور اس نے آ کے at کو کہا کہ can I be your friend and at said yes you can be our friend تو لیٹر ب جو ہے وہ لیٹر at تب جو at تھے ان سے پہلے بیٹھ گیا اور اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو this is ب at this is but this is bad میں اس میں جو آپ کو ریکمینڈ کر سکھوں گی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جولی فونکس کو دیکھ لیجئے اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا آپ کے بچوں کا فائدہ ہوگا آپ کو جو لیٹرز کی ساؤنڈز ہیں وہ آپ بھی سیکھ رہیں گی اور ہم دنیاوی علم نہیں بھی رکھتے تو بھی ہم ماں ہیں اور ہمیں تربیت بھی کرنی ہے ہمیں تعلیم بھی سکھانی ہے ورک بک کھولیے کتابوں کو کھولیے بچوں کو روز کا ایک لیٹر کروانا شروع کیجئے جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک لیٹر کو تین دن تک لے کے جائیے داکہ بچے کو اچھی طرح شناخت ہو جائے پہچان ہو جائے وہ اس کو لکھنے کی کوشش کرے کیجی میں ہیں بچہ آپ کا تو آپ اس کو جو ہے مساوتوں کا استعمال سکھائیے حروف کے دوڑ جوڑ کے اوپر لے کے جائیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں انسانی زندگی سے پیار کرنا سکھائیے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں چھوٹے بچوں کو لے کر اور اب ہم بات چیت کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے بڑے بچے بڑے بچوں سے مزاد وہ بچے جو اس وقت گریڈ ون سے آن ورڈ گھر میں موجود ہیں تو اس میں ہم کیا کریں ہم کونسی ایسی سرگرمیاں ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم کیسے ان کا جو ایک تعلق ہے ان کا جو ایک ربط کتب کے ساتھ ہے اس ربط کو ہم قائم کیسے کریں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو سکتے ہیں کتابوں کے معاملات میں لیکن آپ ماں ہیں اور انسان کے سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری ہو ساری رہتا ہے تو بلیسنگ ان ڈیس گائز ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس وقت کو قوالیٹی لرننگ ٹائم بنائیں نہ صرف یہ کہ بچوں کے لیے بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی آئیے بات چیز کرتے ہیں کہ دارِ ارکم میں جب بھی کوئی نظم پڑھائی جاتی ہے یا کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اور آپ اگر اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پڑھانا چاہیے اس میں جو سب سے پہلی کڑی ہوگی تو آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے وہ ہے گزشتہ معلومات کا جائزہ بزریہ تخلیقی طریقہ کار اب اس کا مطلب کیا ہے محضرت والدین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹوپک اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے ہیں برائے مہربانی ایک دفعہ کتاب کو کھول کر ورک بک کو کھول کر اس پورے ٹوپک کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ اس کے مرکزی خیال سے کم از کم مکمل طور پر اگاہ ضرور ہو جائیں پھر ٹوپک کو ڈریکلی بچوں کے سامنے اپن کرنے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے سوالات کی مدد سے اس ٹوپک کو اپن کیجئے مثال کے طور پر اگر ہم حمد پڑھانے جا رہے ہیں تو ہم ڈریکلی حمد پر نہ جائیں ہم اپنے بچوں کو کوئی نظم سنانے کا کہتے ہیں بچوں سے پوچھیں کہ یہ نظم انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے اور جو یہ نظم انہوں نے سنائی کہ ان کو اچھی کیوں لگتی ہے پھر ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا جب کوئی ایک شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیوں ادا کرتے ہیں یقیناً وہ جواب دے گا تاکہ جی اگلا بندہ جو ہے اس کے دل میں بھی ہمارے لیے اسے اچھا لگے گا اور اس کے دل میں ہمارے لیے وہ اچھائی کے خیالات پیدا ہوں گے اور اگلی دفعہ وہ ہم سے زیادہ بہتر سلوک کرے گا اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کہ آپ ان کو گن سکتے ہیں ایک دفعہ گننے کی کوشش کریں یقیناً بچوں کا جواب آئے گا کہ نہیں ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہم انہیں نہیں گن سکتے تو پھر بچوں کو بتائیے کہ جب ایک شخص مدد کرتا ہے ہم شکریہ کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ضروری نہیں یہاں سے ربط کو آگے بڑھائیں اور بچوں کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے یہ تو تھا ایک ٹاپک اسی طرح اگر ہم بات کریں میں مختلف مثالیں لینا چاہوں گی ہم بات کریں حسن معاشرتگی تو ڈائریکٹ بچوں کو حسن معاشرت پر مت لے کر جائیں ان کی برینستارمنگ کریں کچھ سوالات پوچھیں اگر میں پڑھا رہی ہوں تو میں کیسے پڑھاؤں گی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیٹا آج صبح میں جب آپ اٹھے تو آپ نے کیا 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 بچے یقیناً مجھے بتائیں گے کہ میں اپنے دانچ صاف کیے میں نے موہا دھویا میں نے اپنے بالوں کو کنگی کی میں نے صاف یونی فارم پہنا میں نے جوتا پہنا اگلا سوال جو میں بچوں سے پوچھوں گی وہ یہ ہوگا کہ بیٹا یہ جو سب کچھ آپ نے کیا ہے یہ سب کچھ آپ نے کیا کیوں ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ایک بچہ جواب دے گا کہ میرم ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم دوسروں کو اچھا لگ سکیں یہاں سے میں بات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ عادتیں دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی بن سکتی ہیں اور کچھ عادتوں سے دوسروں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر میں بچوں سے کہوں گی کہ بیٹا اگر آپ کی طبیعت خراب ہے آپ آزام کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ والی گھر سے بہت زور زور کے ٹی وی کے چلنے کی میوزک کے بجنے کی آوازیں آرہیں آپ کو کیسا لگے گا یقیناً بچے کہیں گے کہ میڈم ہمیں اچھا نہیں لگے گا تو میں کہوں گی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ شور مچاتے ہوئے آوازیں انچی کرتے ہوئے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ساتھ والے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے میں بچوں کو کہوں گی کہ آپ صبح میں تیار ہو کے گھر سے نکل رہے ہیں آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں آپ کا پاؤں پڑ جاتا ہے کچھرے کے ڈھیر پہ یونیفارم گندہ ہو جاتا ہے آپ کو کیسا لگے گا بچے کہیں گے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا میں کہوں گی اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے گھلوں کے آگے کچھرہ نہیں پھینکتے ہوں گے پھر میں بچوں سے کہوں گی کہ جی آپ سکول جا رہے ہیں گلی میں سے گزر رہے ہیں پیچھے سے ایک بچہ آتا ہے آپ کو دھکا دیتا ہے آپ گر جاتے ہیں آپ کے گھٹنے پر چوٹ لگ جاتی آپ کو کیسا لگے گا بچے پھر یقیناً کہیں گے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا میں یہاں سے بات کی بنت کو آگے بڑھاؤں گی کہ بیٹا یقیناً پھر آپ بھی دوسرے بچوں کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتے ہوں گے تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھایا جا سکتے کہ بیٹا آپ کی امہ جو ہے میں آپ کے ساتھ میں آپ جب اپنے بچوں سے کہیں گی کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ گلی میں جا رہی ہوں پیچھے سے کوئی بچہ آتے اور آکے مجھے کسی غلط نام سے پکار دے کہتا ہے موٹی آنٹی میں ایک مثال دے رہی آپ کو کیسا لگے گا بچہ یقیناً کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا یہاں سے میں بچے کو سمجھاؤں گی کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دوسروں کے نام بگاڑتے نہیں ہوں گے اب میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ بیٹا یہ تختہ تحریر ہے اب گھر میں آپ کے پاس تختہ تحریر نہیں ہے آپ یقیناً کسی کاپی کا صفحہ کا استعمال کر سکتی ہیں آپ ایک دو کالم بنائیں ایک طرف بچے سے لکھوائیں وہ آداد جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایک طرف وہ لکھوائیں وہ آداد جن سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کتاب کے کھلنے سے پہلے پہلے جو سبق کا ایسنس ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ ہمارے بچے کے سینے میں اتر چکی ہوگی اس مشک کو کروانے کے بعد آپ حسن معاشرت کو متعارف کروائیں بچوں کو بتائیں کہ حسن کا مطلب خوبصورتی زیر کا مطلب کا اور معاشرت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور آج ہم یہ پڑھیں گے سبق کی بلند خانی کروانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے اہم الفاظ ہیں آپ ان کو متعارف کروائیں ان کے معنی آپ بچوں کو بتائیں اس کے بعد جب آپ سبق کی بلند خانی کروانے لگیں تو جو پہلا پہرا گراف ہے اسے آپ خود پڑھئے تاکہ بچوں کو الفاظ کی آدائیگی تلفز ٹھہراؤ یہ سب چیزیں انہیں آ جائیں اور اس کے بعد آپ بچے کو سبق یقیناً پڑھائیے آپ اگر اردو یا انگریزی پڑھا رہے ہیں تو ایک چیز کا خدا رہا اور خیال رکھئے سبق کو دیکھ لیجئے اگر ہم حسن معاشد پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سبق کے اختتام پر جو گرامر کا حصہ ہے اس میں اسم کا تعریف دیا گیا ہو بچے کو قطن جو اس کی تعریف ہے وہ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں اسے اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں اس کام کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کاپی کے اوپر چار کالم بنائیے لوگوں کے نام جانوروں کے نام جگوں کے نام چیزوں کے نام بچے سے کہیں اپنی پسند دیدہ نام اس میں لکھے اس کے بعد بچے کی توجہ مرکوز کروائی ہے کہ بیٹا آپ دیکھئے کہ یہ جو ساری حرف ہیں جو آپ نے لکھے ہیں یہ کسی نہ کسی کے نام کو ظاہر کر رہے ہیں اور گرامر کی روح سے قوائد کی روح سے ناموں کو اسم کہتے ہیں پھر بچے کو مشک دے کہ بیٹا جو ابھی آپ نے کتاب کو پڑھا ہے مواد آپ نے پڑھا ہے ایک پیرا گراف یا ایک صفحہ آپ اس میں سے اسم تلاش کریں اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی زباندانی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس کی گرامر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اسی طرح میں چاہوں گی کہ کچھ سرگرمیاں آپ بچوں کے ساتھ ضرور کریں یہ کچھ اکڈامک آپ کہلیں ایکسرسائزز ہیں اور آپ گھر میں اس وقت بہت آسانی سے انہیں یہ کروا سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں اس میں پہلی سرگرمی ہے پکڑ سکو تو پکڑو جماعت اول کا بچہ ہے تو اسم اور فیل اس کی کتاب کا حصہ ہے جماعت سوئیم کی چہارم کی ہم بات کرتے ہیں تو ور پریپوزیشن اس کے نساب کا کتاب کا حصہ ہے آپ بچے کو ایک پیرا گراف پڑھ کر سنائیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے بچے کو کہیے کہ جو پیرا گراف میں نے آپ کو سنایا ہے وہ اس میں سے اسم تلاش کریں وہ اس میں سے واپس تلاش کر لیں وہ اس میں سے اڈجیکٹف تلاش کر لیں it's up to you جو بھی بچے کا کانٹینٹ ہے دوسری جو سرگرمی ہے وہ ہے یہ رہا جواب سوال کہاں ہے ہمارے ہاں انگریزی کیوں نہیں آتی اردو کیوں نہیں صحیح طرح سے بولنی آتی کیونکہ ہم بچوں کو جواب یاد کرواتے ہیں ہم بچوں کو سوال بنانا نہیں سکھاتے آپ اردو سے شروع کر لیجئے انگریزی نہیں بھی آتی تو بھی خیر ہے اردو سے شروع کیجئے لیکن مشک کروائیے بچے کو ایک جملہ دیجئے جیسے یہ ایک کتاب ہے بچے کو کہیے کہ وہ اس کو سوال میں تبدیل کرے کیا یہ ایک کتاب ہے اسی طرح ایک تیسری سرگرمی ہے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کاغذ پر کچھ لفظ بچے کو لکھ کر دیتے ہیں پانچ سے چھے لفظ دیتے ہیں اسے کچھ وقت دیں اسے کہیں کہ وہ ایک کہانی بنت ایک کہانی کی بنت باندھیں کلاس 1,2 کا بچہ ہے زبانی کر لے 3,4,5,6,7,8 کا بچہ ہے لکھے اور شرط کیا ہوگی کہ جو الفاظ آپ نے بچے کو دی ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ اس کہانی میں موجود ہوں کسی رسالے سے اخبار سے کوئی بھی ایک تصویر کٹیں بچے کو دے دیں بچے سے کہیں کہ وہ کیا کرے وہ اس تصویر پر مبنی ایک کہانی سوچے لیکن اب کی دفعہ شرط یہ ہوگی کہ وہ بچہ بھی اس کہانی کا کردار ہوگا اسی طرح آپ اسے چند لائنوں پر مبنی کہانی سنائیے لیکن اس کا اختتام آپ نہ کیجئے بچے کو کہیں کہ وہ کہانی کو مکمل کریں آپ اس مش کو تحریری طور پر بھی کروا سکتے ہیں اور زبانی طور پر بھی کروا سکتے ہیں اس ساری کی ساری جو سرگرمیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہمشاک ہیں یہ آپ کے بچے کی لسننگ سکلز کو آپ کے بچے کی سپیکنگ پار کو اس کے کانفیڈنس لیول کو اس کی کرٹیکل تھنکنگ کو انہانس کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی لیڈرشپ لیڈرشپ ایک ایسا سلوگن ہے جسے آپ اور میں بار بار سن رہے ہیں اور آج کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پاورفول ایک سلوگن ہمیں سنائی دیتا ہے وہ لیڈرشپ ہی کا سلوگن ہے لیکن چائے بنائی جاتی ہے ایک خاص ریسپی ہے کچھ خاص انگریڈینٹس ہیں اسی طرح اگر ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو آخر کیوں ہمارے بچوں میں لیڈرشپ انکلکیٹ نہیں ہو پاری اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ذاتی اصلاح ذاتی جانچ کا موقع نہیں رہتے ہیں اگر اپنے صاحب کو غور سے دیکھیں آپ کتاب کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انگریزی کی کتاب میں اردو کی کتاب میں سوشل سٹیڈیز کی کتاب میں سائنس کی کتاب میں بھی بعض وقال سائنٹس کا ذکر ہوتا ہے ہم شخصیات کیوں پڑھاتے ہیں ہم شخصیات اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ بچے ان شخصیات کی زندگی سے عملی سبق سیکھیں ان کے زندگی کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں اپنی اغلاعت کو دور کریں اور ان کے زندگی سے کچھ پولیٹیوٹی لے کر اپنے زندگی کو آگے بڑھائیں اس میں سکرین پہ آپ کے سامنے ٹی چارٹ موجود ہے ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات تھی کیا وہ آدات ان کے اندر بھی موجود ہیں آپ کے پاس اچھا خاصا وقت ہے آپ اس ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین کا پارٹ بنائیے ہر روز ایک شخصیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور پھر عملی طور پر بچوں کو لکھنے کا موقع دیں کہ وہ اس شخصیت کی جو آدات ہیں ان کا کمپیرزن انیلیسز کریں اپنی ذات کی اپنی شخصی آدات کے ساتھ اور بتائیں کہ کیا ان کے اندر یہ والی آدات موجود ہیں اسی طرح ایک دوسرا بابل میک آپ کے سامنے نظر آرہا ہے جیسے اس میں بھی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اگر شخصیات ہیں آپ نے بچے سے ڈسکس کی آپ نے بچے کو کتاب کے ذریعے پڑھائی تو بچے کو کہیں کہ انہوں نے اس شخصیت سے کیا سیکھا وہ اس پرسنیلیٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بابل میک کو وہ اپنے نظریے سے اپنی سوچ سے مکمل کریں صاحب علم آپ ماں ہیں اور آپ کے قدمت علی جنت ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم پہ اس کی خاص شفقت اس کی خاص مہربانی ہے کڑا وقت ہے لیکن گھبلانا نہیں ہے پانک نہیں ہونا اس سے پہلے بھی ہم بڑے بڑے مسائل سے گزرے ہیں اور ہم نے خود کو منوایا ہے اور انشاءاللہ ہم اس مسئلے سے بھی بہت خوبی لڑتے ہوئے فتحیاب ہو جائیں گے سکول جو ہیں وہ بند ہیں لیکن جو موبائل نمبر ہیں ہر سکول کا وہ آپ کے پاس موجود ہیں ہیڈ آفیس کے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو کسی بھی سلسلے میں ہیڈ آفیس کی مدد کی ضرورت ہو آپ کو اپنے جو متعلقہ سکول ہے اس کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ہمیں خوبصورت تعلق جو ہے اپنے درمیان رابط پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیریکلی کسی ٹاپک پر ہم سے مشاورت چاہتے ہو تو بھی آپ پیڈ آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو مل کر اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی